موسیقی 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 ہاری ویبا جی اپنے پیچھے ادھار اتارنے کی جنتہ چھوڑ گئی چوئی صاحب نے چناؤ کے بعد اپنے سارے جو چتنے سروت تھے ان کا دوہن کر کے عارتھک ستیتی جوتی ٹھیک کرنے کی کوشش کی ادھار اتارنے کی کوشش کی لیکن ایک بہت بڑی راسی ادھار کے روپ میں سر پہ کھڑی ہو گئی اور چنتہ کے کان چوئی صاحب کا سواستہ پھر گرنے لگا مطروں اور اتیسیوں کی چنتہ بڑھ گئی اور انہوں نے ڈاکٹروں کو دکھانے کی کوشش کی کولیج کے ساتھ ہی وہ مطر چودری جیلال نے چودری مادو سنگھ کو پنجاب کے بہت پرسی ڈاکٹر ہوتے تھے اس سمیتھ ڈاکٹر امر سنگھ ڈاکٹر امر سنگھ نے کو دکھایا اور ڈاکٹر امر سنگھ نے ان کا جو سارے ٹیسٹ ویسٹ کیے اور بیماری کا کارن بتایا چنتہ اور انہوں نے کہا کہ پہلے آپ چوئی صاحب کی چنتہ کا کارن کھو جو مطر جیلال نے بار بار آگرہ کرنے پر بھی چودری صاحب نے ادھار کی جو راسی تھی ادھار کی جو بات تھی وہ اس کو نہیں بتائی اسی دوران ان کے گھر کی ایک گھٹنا بتاتا ہوں دوستو جو آپ کو پتہ لگے گی کہ یہ مانداری کی قیمت کیا ہوتی ہے انہی دنوں ایک دن جو شام تھی اس میں چوئی صاحب کی جو پتنی تھی انہوں نے کہا کہ چوئی صاحب بہنس کے لیے بنوڑے لانے ہیں اس لیے کچھ روپیوں کا پربند کر دو چو دن کی بات سن کر چوئی صاحب نے کہا کہ آج سنیوار ہے کل احتوار ہو جائے گا ان دو دنوں میں تو روپی آئیں گے نہیں آج سوموار کو میرا ایک پرانا جو موقع ہے وہ بقایا فیس دینے آئے گا ان میں سے میں کچھ روپی بہنس کے بنوڑوں کے لیے آپ کو دے دوں گا ٹیٹ گرامین ہریانوی سسکرتی میں پلی چو دن کے گڑے یہ بات نہیں اتری تو انہیں چوڑی مادو سنگھ کے پاس پیسے نہیں ہے یہ کیسے مانے ہو انہوں نے پتنی کے ادھیکار سے چوئی صاحب کی خوٹی پر ٹنگی پینٹکوٹ کی جیبٹے ٹوڑی پر ہاتھ پلے کچھ نہیں پڑا اور نراز ہو کر وہ سوموار کی بات دیکھنے لگی اب سوموار تو آنا ہی تھا سوموار آ گیا اور اپنے وچن کے انصار جو پرانا موقع تھا کلائنٹ تھا وہ اپنے ساتھ ایک موقع اور کو لیا لے دے کر چوڑی صاحب کو پرانے اور نئے موقع سے پانچ سو روپے حاصل ہوئے اتنے میں ایک وقتی ایسا آ گیا جسے چوڑی صاحب نے چناؤ کے لیے ادھار لے رکھی تھی اور یہ وقتی چوڑی صاحب کے سواستے کے بارے میں پوچھنے کے لیے بھاؤنا سے وہاں آیا تھا انہوں نے ان کے سواستے کے سمند میں سمنے جن کرے لی اور اس کے پاس جانے کی چھپرگٹ کی ہاتھ جوڑی کی چوڑی صاحب چلتا ہوں اسی بیچ بیٹھک میں لوگوں کی آواز سن کر چوڑن بھی چوکھٹ کے اس میں اپکان لگا کر کھڑی ہو گئی انہوں نے چوڑی صاحب کے ہاتھوں میں روپے بھی دیکھ لیے پرانتو وہ ان کے آسرے کا ٹھکانہ نہیں رہا جب اس نے دیکھا کہ چوڑی مادو سنگھ نے بینا مانگے سارے کے سارے روپے اس وقت کو دے دیئے جو سواستے کا حال چال پوچھنے آئے تھا اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ بھائی سیس بچے ہوئے آپ کی ادھار بھی میں جلدی لوٹانے کی کوشش کروں گا ادھار اتارنے سے چوڑی صاحب سنتوش تھے لیکن ان کے جو چہرہ تھا اس پر جو مسکراہٹ تھی وہ آگئی تھی لیکن چوڑن کے جو گصہ تھا ان کی جو کڑوہ آٹ تھی وہ ساپ دکھائی پڑ رہی تھی اور انہوں نے چوڑی صاحب سے پوچھا کہ میری بحث کی کھاؤ گی چوڑن کے لیے بحث کے بندوڑے جو تھے پریوار کے بھجن سے بھی زیادہ مہتے پون تھے اور اس بھولی بھالی گرامین مہیلا کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کا پتی کن کن آرتھیک پرستیتیوں سے جوز رہا ہے چوڑی صاحب نے پتنی کی جنجلات بری آواز کے اتر میں بس اتنا ہی کہا کہ جا تو اپنا کام کر چیار دن بحث میں دوڑے نکھائے گی تو کہ پاٹ ٹوٹ جے گا چوڑن کڑوال بحث کی طرح تیوریہ چڑھا کر گروار کے کاموں میں لگ گئی اور گریشت کے پرتی سمرپیت ہریانی ناری کی ایک سبھاوک پرتی کریا تھی دوستو چنتہ کو اپنے ہی من میں رکھنے کے کارن چوڑی مارو سنگھ کو پلورسی نام کے بیماری ہو گئی اور بیماری کے بعد ایک دن حمد کر کے محیسور سنگھ ساستری نے پوچھ لیا کہ آپ کی بیماری تو ہم جانتے ہیں چوڑی صاحب کرپا کر کے آپ ان لوگوں کی ایک سوچی بنا کر مجھ کو دے دو جن کی آپ نے ادھار اتارنی ہیں محیسور سنگھ کی بات سنکا چوڑی صاحب کی آنکھوں میں پانی آ گیا وہ کچھ نہیں کہہ اس کے اور ایسی ستی میں محیسور سنگھ ساستری کی بھی آنکھیں بھیگ گئی تھوڑی دیر بعد محیسور سنگھ ساستری نے سنناٹہ توڑتے ہوئے کہا کہ چلو آج نہیں کل آ کر میں آپ سے سوچی لیتا جاؤں گا چوڑی مارو سنگھ رات بھر کروٹے بدلتے رہے ان کے من میں بار بار ہی ویچار کون تا رہا کہ محیسور سنگھ ساستری کو یہ سوچی مجھے دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے ہو سکتا ہے اس بیماری سے میرے سریر کوئی مکتی مل جائے اس لیے ادھار کی سوچی تو بنا کر رکھ لیتا ہوں جس سے میری جو سنتان ہے اس کو پتا کی دینداریوں کا پتا چل سکت اور بہت سے میں وہ اس کو چکا سکیں اگلے دن محیسور سنگھ ساستری اپنے وشنا اصار چوڑی صاحب سے ادھار کی سوچی لینے کے لیے پہنچے اور سواستے کے سمند میں باتچیت کے بعد محیسور سنگھ نے سوچی مانگ لی اور چوڑی صاحب نے محیسور سنگھ کو ٹالنا چاہا لیکن محیسور سنگھ بھی اپنی جد پر اڑے رہے انت میں آگرہ کے سامنے ان کو جھکنا پڑا اور کامتے ہاتھوں سے آنکھ بند کر کے کاغچ کا ٹکڑا محیسور سنگھ کو پکڑا دیا کاغچ کا ٹکڑا پکڑاتے ہوئے چودری مادو سنگھ کی مانسک ستیتی کی پرک اور پہچان کہ وہی ایک وقتی کر سکتا تھا دوستو جو پجے بھاؤ سے ان سے سمند اترا ہوئے محیسور سنگھ نے سوچی میں لکھے ناموں پر پھر کام کرنا شروع کیا اور رنت میں اپنے پریاس اس سے کچھ وقتیوں کو اس بات کے لیے منع لیا کہ وہ ادھار کی راسی کو چناؤ کے چندے کے روپ میں بدل دیں اس پرکار محیسور سنگھ کے پریاس سے تیس ہزار کی ادھار راسی میں سے دس ہزار روپے کی ادھار چندے میں بدل دی گئی بچی بیس ہزار روپے ساسی کی ادھار تو وہ چودری صاحب نے بجلی بورڈ کا جو سدس سے بھنے وہ اس کے بعد اس میں اپنے ویتن سے دیرے دھرکر کے اترا ہے لیکن پائی پائی سب کی اتاری تو یہ حالات اس سے میں ہوتے تھے دوستو جو آدمی ایک بار ہے ملے بھی رہ لیا ہو ان کے تو راجنیتی سب ہی تک شوچیتہ سے بھری رہی جب تک اچھے لوگ اس میں آتے رہے اور جب اس میں پیسہ آنا شروع ہوا تو حال آپ کے سامنے ہیں دوستو ایک گاؤں کا سرپنچ بھی پانچ سال میں کروڑ پتی بن جاتا ہے ایم ایل اے اور منتریوں کے تو حال پھر آپ اندازہ لگائی سکتے ہیں کل ہم پھر چلیں گے آگے کی راجنیتی کی اتراؤں پہ دوستو دو چار ویڈیو اور چوئی مارڈو سنگ کے بچے ہوئے ہیں پھر کچھ اور نئی کہانی چھیڑیں گے اچھے سی راجنیتی کی اور آپ لوگوں کا ساتھ اور سیوگ ہمیشہ ملتا رہتا ہے بہت سارے ایسے انگنیت لوگ ہیں جو ان ویڈیو کو سیر کر کے پہنچاتے ہیں میری مدد کرتے ہیں اور یہ ایک اس کام میں جو آپ لوگ کرتے ہیں اس کا دھنیواد کرنے کے لیے میرے پاس کوئی سبد نہیں ہے اور یہ دوستی ہے دوستو یہ آپ کا میرے پرتی پریم ہے کہ جو اچھی چیزیں ہیں ان کو آپ فیلانے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو بھی بھوان جرور میری طرح آسی رواد آپ پر رکھے گا کل پھر ملیں گے تین بجے شکریہ نمشکر